عدیل جو ہے وہ مصطفیٰ اور شرجینہ کو مصفیٹ میچ قرار دیتا ہے اور یہ بات سن لیتا ہے مصطفیٰ تو کیا مصطفیٰ اپنے بھائی سے جگڑ پڑے گا جانئے کبھی میں کبھی تم کی اپیسوڈ نمبر چودہ میں کیا ہونے والا ہے اس ویڈیو میں چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اپیسوڈ نمبر چودہ ڈراما سیلیل کبھی میں کبھی تم میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب عدیل بولے گا شرجینہ سے کہ مصطفیٰ اور تمہاری کوئی کمپیٹبلٹی نہیں ہے یقیناً تم کو اس کو اپنانے کے لیے تم نے بہت سے کمپرومائز کیے ہوں گے جس پر بولتی ہے آگے سے شرجینہ یہ بات جب سن رہا ہوتا ہے مصطفیٰ بھی تو شرجینہ بولتی ہے کمپیٹبلٹی کا اصل مطلب مجھے مصطفیٰ کے ساتھ زندگی گزار کر سمجھ آیا ہے جس پر موں میں گڑ آ جاتا ہے عدیل کے اور وہ بیچارہ سڑتا بھجتا ہی رہ جاتا ہے جی ہاں ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب بھی تم شرجینہ اور مصطفیٰ کو ساتھ دیکھتے ہو تمہارا مور آف ہو جاتا ہے یہ بولتی ہے رباب عدیل سے کیونکہ عدیل دیکھ لیتا ہے گاڑی میں جب جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے رباب کے ساتھ تو عدیل دیکھ لیتا ہے کہ مصطفیٰ پیچھے بیٹھا کر شرجینہ کو لے کر جا رہا ہوتا ہے تو تب ہی اس کا مور خراب ہو جاتا ہے جس پر وہ رباب کہتی ہے عدیل سے یہ بات ادھر دوسری جانب آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب بولتی ہے جب اس سے پوچھتا ہے مصطفیٰ کہ تم میری اتنی سائٹ کیوں لیتی ہو شرجینہ سے تو شرجینہ کہتی ہے مصطفیٰ کہ کوئی تمہاری انسلٹ کرے یا تمہیں رسپیکٹ کرے تو مجھ سے برداشت ہرگز نہیں ہوتا ادھر جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے دوسری جانب مصطفیٰ ادھر جانب لگا ہوا ہے عدیل کہ وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ زندگی میں اگر پیسہ رباب جتنا اور لائف پارٹنر شرجینہ جیسی ہوتی تو زندگی جنت ہوتی تو آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین کہ کیا وہ رباب سے پیسہ چھین کر کیا شرجینہ کو اپنانے کی کوشش کرے گا عدیل اور کیا عدیل جو ہے وہ ایسا کر پائے گا یا پھر اس کو مو کی کھانی پڑے گی دونوں طرف سے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا